حضرین اکرام اس نے اکیل کی ایک اور اہم شخصیت ثابت وفاقی وزیر جمعیت علماء پاکستان کے جنرل سیکٹری عاشق الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم الہاج حلیق طیب صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف نائم اور اپنے فیانات سے نماز کریں احمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم بسدر اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ والدی بالاترام صدر محفل خواتر وضرون محمد محمد سحر والدی بالاترام جنابی ڈاکٹر حافظ فاری محمد یونس صاحب مہترم صاحبزادہ محمد یونس صاحب کا آسنی جنہیں مہترم بزرگو اور عزیز بھائیو سب سے پہلے تو میں اپنی جانب سے مہترم حافظ فاری ڈاکٹر محمد یونس صاحب کو ماددیب پر ایک تحقیق کتاب لکھنے پر جن کی گہرائی سببار بات پیش کرتا ہوں اور میں بھی یقیناً یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت کم لوگ ایسے ہوں جو حافظ بھی ہوں اچھے قاری بھی ہوں اچھے نات خان بھی ہوں پھر اس کے بعد آفیسر بھی ہوں اور ہومیوپیٹھیک والی نہیں بلکہ تحقیق کر کے کوئی ڈگری بھی پی ایش ڈی کی حاصل کی ایسے بہت کم لوگ ہیں اور خاری صاحب ان تمام خوبیوں کے بعد یہ خوبی بھی ہے کہ انتہائی سادہ آدمی ہیں اور منکسر اور مزاج ہیں کبھی کوئی تکبر یا رہومت ان کے قریب سے بھی نہیں گزری اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کامیاں میں ان کی یہ آجازی اور انکساری ابھی بہت بڑا دخل ہے ابھی علامہ صاحب فتح کر رہے تھے تو پیر میر علی شاہ صاحب رہت اللہ علیہ ناشریف کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ جب کبھی ڈاکٹر صاحب کا اور میرا ٹائم کوئنسائیڈ ہو جائے مل جائے تو پھر ڈاکٹر صاحب سے حضرت سلطان عارفین نحمت اللہ تعالی کا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رہمت اللہ علی کا حضرت محمد میاں رہمت اللہ علی کا کلام سننے کے سعادت حاصل کرتا ہوں اور اس دوران ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور سننے والے سامین بھی ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ان آنسووں کے جاری ہونے کے ساتھ ساتھ جہاں طلب کی صفائی ہوتی ہے وہ اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا تذکرہ کرنے کے لیے اور سننے کے لیے گزارا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت جو ہم نے گزارا یہ ہم غریبوں کے لیے حاصل زندگی وقت ہے کہ اس سے بہتر اس سے زیادہ خوشی کا موقع ہمارے لیے نہیں ہوتا اس لیے بلعموم ہم اس بات کو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ غلطی سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو وفاق پانے سے تابع نہ کریں یہ نہ کہیں کہ حضور وفاق پا گئے کہ ان کو خلانہ خاصتہ موت آگئی بلکہ ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے حضور چلے جانے کو بہتر طریقے سے بیان کریں اور آل حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی نے اسی لیے ایک لکھا کے نات کہنا بڑا مشکل کام ہے اس میں ایک باریک اور دھاری دار تلوار پسے چلنا ہے کہ اگر تھوڑا سا آب اوپر چلے جاؤ تو پھر غلو کا امکان ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا نیچے آجاؤ تو غستاخی کا پیرو نکتا ہے اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہانت خارج صاحب کی یہ اضافی خوبی ہے اور میں بڑی شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ حکومت نے ان کی اس خوبی کا اعتراف کم کیا ہے بہر نوح جناب کوسر نیادی صاحب نے مہارانہ کے حوالے سے مالدی کے حوالے سے جو بات کہی یقیناً میں نے بھی بعد ممالک میں دورہ کر کے پاکستانیوں سے مراقات کی ہے اور محسوس کیا ہے کہ پاکستان کے عوام کا اور پاکستانی کے صفارت خانے کا بڑا تعلق رسمی سا ہے بڑی دوری ہے اپنایت نہیں ہے اور کوئی ایک دوسرے سے تعلق اور واسطے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ عام آدمی گھبراتا ہے پاکستانی صفارت میں جاتے ہوئے کہ میں اپنے کام کو بہا آسانی کروا سکوں گا ہے نہیں اس لیے صفارت خانے میں اگر ایسے لوگ جائیں کہ جن میں آج کل کی ضروریات جو گئی جاتی ہیں وہ نہ ہوں اور وہ خوبیاں موجود ہوں جو قارسہ میں بدر جاتاں موجود ہیں تو پاکستان کا نام روشن ہو سکتا ہے اقوائے متحدہ ہو انٹرنیشنل لیور ارنیزیشن ہو ہیبیٹیٹ ہو جو ادارے دنیا بھر میں یونیسیف ہو اور اس قسم کے ادارے ہیں اس میں باہر پاکستان کی نمائندگی بھارت کے مقابلے میں خاصی کمزور اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ کانفرنسوں میں یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کا سفیر یا کانسل جنرل بڑے تمکنک کے ساتھ کرسی کو بیٹھا ہوا ہے اور بھارت کے نمائندے لیے ہیں وہ بھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں ایک کرسی پر ملنے جا رہے ہیں دوسرے آدمی سے ملنے جا رہے ہیں وہ اپنا فرنس پورا کر رہے ہیں بھارت میں یہ بہت سویلے تذکرہ بات آئی تھی اور میں نے بھی ضرور پہشش کی کہ اس کا تذکرہ کیا جائے یہاں یہ بھی از کر دوں کہ مالدیب جانا ہم میں سے ہر بھرے کے بست بات تو نہیں ہے البتہ کتاب بڑی آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے اور مماثلت کے اعتبار سے میں نے محسوس کیا ہے کہ ہمارا بنگال جو ہے وہ مالدیب سے قدرے مشابہت بعض معاملات میں رکھتا ہے قد کے اعتبار سے رنگ کے اعتبار سے گودھو راش کے اعتبار سے وہاں کے پھر فروڈ کے اعتبار سے چاور اور مچھلی کے اعتبار سے ناریل کے اعتبار سے اور دیگر اعتبارات سے کافی اس کی مشابہت ہمارے بنگال سے ہے اور ایک بڑی مشابہت کہ آپ بنگال میں چلے جائیں اور اگر آپ کو بارہ رجوع لبر بنگالیں مل جائیں تو ہر گھر میں میلات ہو رہی ہے ہر دھکان میں میلات ہو رہی ہے اور یہ جو کھاتا بدلنا ہے چوپڑا بدلنا سال کے سال ایکاونٹس کا کلوز ہو کر نئے ایکاونٹس کا کھولنا اس کو وہاں کہتے ہیں بنگال میں ال کھاتا آج کیا ہے ال کھاتا ہے ہر دھکان میں تبدیل ہو رہے ہیں چوپڑا پرانے اور نئے کھن رہے ہیں بارہ ربی روبل کا دن ہے میلات ہو رہی ہے اور مشیرمی تقسیم ہو رہے ہیں مالدیت کے ایک ذمہ دار اثر جب یہاں پاکستان آئے تھی تو میں نے اسے ملاقات کی اور میں نے ان سے مالدیت میں بارہ ربی روبل کے پرگراموں کے بارے میں معلومات جمع کی تو میں نے محسوس کیا کہ اس حوالے سے بھی مالدیب میں اور بنگال میں بڑی مماثلت ہے مالدیب سے ہمارا تو برہ راش کوئی واسطہ نہیں رہا لیکن ایک تعلق اس تحتواستہ وہاں کہ ایک مرتبہ حکومت پاکستان نے بیسائیڈ کیا کہ مالدیب کی ایک مرکزی مسجد جو ہے اس میں خطاتی پاکستان کا کوئی خطات کرے تو مجھ میری ذمہ دار لگائی گئی کہ آپ اس سلسلے میں جو خطات اویلیب ہیں پاکستان میں ان میں سے کسی ایک کا نام تجویز کریں تو غالباً یہ گوہر خرشید قرم للاہور میں ہیں ان کا نام جو ہے وہ تجویز کیا گیا تھا کہ وہ پاکستان کے طرح سے جائیں گے اور وہاں کی مرکزی جانو مسجد جو ہے اس میں خطاتی کریں وہاں اس کے علاوہ جو بات ہے وہ تصوف کے حوالے سے ہے قادری سلسلے سے جو وہ گہرا تعلق بنگال کا ہے وہ وہ لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو بنگال میں کچھ اثر رہے مجوا رہنے کا گھومنے کرنے کا کاروبار کرنے کا وہاں موقع ملا ہے اور اس حوالے سے یہ بھی بڑی مماثلت ان دونوں ممارک میں ہے کہ قادری سلسلہ بڑا اثر رسوح رکھتا ہے بنگال میں بھی اور مال دیکھ میں اور سارا وہاں کا جو مسلمان ہونے کا معاملہ ہے جیسا کا بھی اشارتا ذکر کیا گیا تھا کہ جناب ابو برکات یوسف المغربی نامی ایک صوفی بزرگ تھے تاجر بھی تھے انہوں نے بہت یہ غلط رسم کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان ہونے کے پیش کیا اور اس آزمائش کے وقت وہ سارا وقت تلاوت کرتے رہے آزمائش تل گئی وہ صحیح سلامت واپس آگئے بادشاہ وقت نے سارا معاملہ دیکھا تو اس نے قدرت عزمزم سے کام لیا لیکن اس کے بعد وہ چند ہی روز میں وہ خود اور اس کی ساری رعیت جو ہے وہ مشانبہ اسلام ہوگا تو وہاں بڑے اثرات صوفی اکرام کے بھی پاہ جاتے ہیں اس کے علاوہ وہاں پر اب بھی مغرب کے اثرات کم ہیں ہمارے ہاتھ تو کافی زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اسے سے ہمارا اب چینل نمبر ٹو جو شروع ہوا ہے بہت زیادہ خدمت انجام دے چکا ہے میں تو پہلے غلام عصر خان صاحب سے کہہ چکا ہوں جو دوری صاحب سے کہہ چکا ہوں اور نواز شریف سے کہتا ہوں کہ سینن کا کوئی پروگرام پورے دن اور رات اپنے بیو بچوں کے ساتھ بیٹھے دکھا دیں اگر ان کو شرم نہ آئے اگر ان کی آنکھوں سے آسو جاری نہ ہو جائے تو وہ کہیں کہ اس پون کے ساتھ اس پروگرام کو جاری دکھر ہوں کیا کر رہے ہیں اور اس کو پون کو کہاں لے جانا چاہے باز مناظر خبروں کے بعد خبروں سے پہلے آگے پیچھے ایسے دکھائے جاتے ہیں کہ جس کا ہمارا معاشرہ متحمل نہیں ہو سکتا ایک سیکنڈ دو سیکنڈ کے لیے وہ پروگرام دکھا جانے کے بعد بیچ میں سکرین لے آئی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پرپس جو ہے ہمارے اس معاشرے کو خراب کرنے کا وہ تو مغربی لوگوں کو حاصل ہو جاتا ہے وہاں علاقہ کافی حد تک مامون ہے محفوظ ہے یہ اس سے اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے موجود آمان کے سدر ہیں مامون عبدالقیوم صاحب انہی کی برکتوں سے جامعہ اثار کے فائد ہے اگر انہی کی برکتوں سے وہ علاقہ اس قسم کی بیماری سے محفوظ اور مامون رہے تو یہ بہت بڑی دین کی خدمت ہوگی اس کے علاوہ اور بھی باتیں کہی جا سکتی ہیں لیکن میں اپنی مفتو ختم کرتے ہوں کہ وہاں لوگ بہت سادہ طبیعت کے لئے ہیں سادہ زندگی ہے بہت زیادہ ناز و نخیر ہوتے نہیں ہیں لباس بڑا سادہ ہے رہن سہن بڑا سادہ ہے اور طبیعت میں فقر ہے میمان کو کھانا کھلانے سے پہلے خود نہیں کھاتے اور میمان کو اور فقیر کو وہ کھانا کھلاتے ہیں جو خود کھاتے ہیں ہماری طرح نہیں ہے باسی ٹپڑے کل کے بچے ہوئے ہیں آج ہمارے گھر سائل آئی گیا ہے جو اس کو دے دیا جائے وہ ایک سمجھتے گناہ سمجھتے اس بات کو کہ جو چیز اپنے لیے ہم روا نہیں سمجھتے وہ دوسرے کے لیے کیسے روا ہو سکتی ہے اور یہی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا ہے بہر دو میں ڈاکٹر قاری حافظ محمد یون ساکھ کو واردباد پیش کرتا ہوں اور حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ بڑی رزلوں کی کتابیں نظموں کی کتابیں ہسٹری پر لکھی جانے والی اور کتابیں اور دیگر ممالک کے کلچر کے بارے میں لکھی جانے والی کتابیں خریری بھی جاتی ہیں اور اس کی تقسیمی کی پتا ہے پاکستان نے بھی یہ خدمت انجام دی ہے اگر یہ کتاب لے کر کے تمام پاکستان کی لائبرریوں میں سکول کواریجز کی لائبرریز میں یونیورسٹیز کی لائبرریز میں ہماری نیشنل اسمبلی کی لائبرری ہے سینٹ کی لائبرری ہے تمام ہائی کورس سپریم کورس اور ڈسٹرک لیول کے جو کورس ہیں وہاں وہاں کی لائبرری ایسی تمام مقامات پر حکومتی سطح پر اگر اس کتاب کو بھیجا جائے تو جہاں یہ علم کے فروغ کا سبب بنے گی وہاں یہ یقیناً اس بات کا ایک مزاہرہ بھی ہوگا کہ ہماری حکومت عدیبوں کی دانشوروں کی سرپرستی کر رہی ہے میں اس شہر پر بھی گفتو کو ختم کرتا ہوں کہ حق نے کی ہے دوہرے دوہری خدمتیں تیرے صبح خود تڑپنا ہی نہیں اور کو تڑپانا بھی ہے خود صلاح پر نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام تجھ کو سرمت قدر میں نور پھیلانا کرنا ہے